تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ تو ایک ہمارا اور پیپلز پارڈی کا معاملہ تھا نا بات یہ کہ یہاں پہ پاکستان میں گوڈ گورننس ہونی چاہیے تھی پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا اور پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا آج اس غربت سے لوگ بہت تنگ ہیں اور میں نہیں سمجھا دیکھیں آپ مجھے بتائیے کہ ایک دس ہزار روپےہ کمانے والا شخص اپنے گھر کا قرائے کیسے دے گا اپنے بال بچوں کو کیسے پالے گا ان کے لئے دودھ یا روٹی پانی کا مندوست کیسے کرے گا پہلے دن لوگ کہتے تھے کہ شاید جی اب گوشت ایک وقت کا پکاتے ہیں یا ہفتے میں ایک دفعہ پکتا ہے آپ تو پتہ نہیں مہینے بھی بھی ایک دفعہ پکتا ہے گوشت یا نہیں پکتا اتنا مہنگا ہو گیا ہے میرے خیال ہے کہ آپ دیکھئے کہ جتنی تنہا ہوتی ہے اس میں تین دن آپ اس میں سے خرچ کریں تو تین دن کا گھر کا جو ہے نا ساز و سمان اور قرائے جو ہے یا بجلی قبل تین دنوں میں سب ختم ہو جاتا ہے باقی پتہ نہیں ستائیس دن لوگ کیسے گزر اوقات کرتے ہیں میں تو سوچ سوچ کے کئی دفعہ بہت ہی دکھی ہوتا ہوں کہ یہ تھے معاملات جس کی طرف حکومت کی سب سے پہلے توجہ ہونی چاہیے تھی معاملے یہ تھے کہ بلکی انڈسٹری چلتی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جاتا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ مان لیا کوئی اتنا آسان نہیں تھا لیکن ان تین سالوں میں کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے تھا ڈیم بنتے بھاشا ڈیم بنتا دوسرے ڈیم بنتے اور پاکستان کی ترقی اس کا بلکہ ایک نیا آغاز ہوتا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنے والے تھے نہ گوڈ گونرس نظر آتی ہے نہ کرپشن پر کنٹرول نظر آتا ہے نہ غربت کا خاتمہ نظر آتا ہے بلکہ لوگ دن بہ دن اور غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری بند ہے گیس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہے بتائیں جس ملک میں انڈسٹری نہیں چلے گی تو اس کا ترقی کا پہیہ کیسے چلے گا سمجھتا جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے لیے سیاسی استحقام کی ضرورت ہے اور اب حکومت کے اتحادے بھی نہیں مسائل کے وجہ سے الگ ہو گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں تو آپ بطور اپوزشن ابھی بھی حکومت سے کوئی امید کی توقع رکھیں ہم تو سیاستی استحقام سے ہی اپنے سبر کا آغاز کیا تھا میں خوش تھا پیپلز پارٹی نے الیکشن جیت لیا ہے چلے ہم ان کے مقابلے میں ہار گئے الیکشن میں لیکن چلے ہم نے معاہدہ کیا ہوتا کہ ہم ایک چارٹر و ڈیموکرسی کے تحت چلیں گے اور ہم مل کے اس ملک کی دوبارہ تعمیر کریں گے اور جو کچھ غلط کاریاں ہیں اس کو ختم کر کے آئندہ کے معاملات کو بہتر بنائیں گے ترقی ہوگی معاشی ترقی ہوگی سیاسی استحقام آئے گا معاشی استحقام آئے گا اب دیکھیں مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک فرنڈی اپوزشن کا کردار دا کر رہے ہیں بھئی فرنڈی اپوزشن نہیں میرے بابا نہیں میں معاشی استحقام کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں سیاسی استحقام کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم بہت سارے معاملات پہ ہم سبر کرتے ہیں ہم اپنا بہت سارے ایسے چیزوں پہ ہم برداشت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھے میں تو ملک کے اندر اگر ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہے اگر ملک کے اندر معاشی استحقام نہیں ہے تو کیا سیاسی استحقام ہوگا سیاسی استحقام معاشی استحقام ایک دوسرے کے دست و بازوں ہیں ایک دوسرے پر ڈیپنڈنٹ ہیں انٹر ڈیپنڈنٹ ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ان معاملات کے لیے ایک بہت تامل برداشت اور سبر سے کام لے رہا ہوں مجھے تانہ دیا جاتا ہے کہ میں فرنڈی اپوزیشن کر رہا ہوں فرنڈی اپوزیشن پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے میں ایک کردار دا کر رہا ہوں اس کو آپ اپنا کئی دفعہ مجھے تانے ملتے ہیں مجھے سننا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے اور ہمارے فیصلے کسی اور کے فیصلے کے تابع بھی نہیں ہیں ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں دس سال جو ہم نے مشکلیں کاتی ہیں جو اس ملک کے اوپر اتنا جو ہے وہ بوجھ آیا ہے اور ہم نے جو کچھ دیکھا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے اور کاش کہ ہم سب نے سیکھا ہوتا صرف میرے سیکھنے کی بات نہیں ہے کاش کہ ہم سب نے سیکھا ہوتا یہاں تو ایسی بھی پارٹیاں کچھ باتیں کر رہی ہیں جیسے ان کے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اب کئی ایسے لیڈر ہیں یہاں پہ جو جن کے اپنے بندے پارٹی کے بندے ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ آج کل کبھی مولانا صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے کبھی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے میں سب کالی دونوں ہاتھوں سے بیٹی ہے آپ جو اس وقت تعمل اور چاہ رہے ہیں ملک میں شہستہ کام کے لیے یا سارا رول پلے کر رہے ہیں اگر کل کس ذمہ داری آپ کے کندوں پر آ پڑتی ہے تو پھر مسلمی گنون اس ذمہ داری سے دبراہ ہونے کے لیے پیار ہے ہم اپنی پوری قوم کا اپنے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم پہلے چلاتے رہے ہیں ہم ایک زبردست انقلابی معاشی پروگرام لے کے آئیں گے جو اس وقت ہمارا ترتیب دیا جا رہا ہے یعنی کہ ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے دفاتر میں بیٹھ کے یہ کام دن رات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو معاشی کردار ادا کرنے کے لیے ان کو مواقع ملیں ان کی جو مستقبل روشن ہو صرف وہ ڈگریہیں لیتے رہے ہیں ڈگریہیں لینے کے بعد فارغ پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ فارغ ذہن جو پر کہیں ایسی جنگوں پر بھی چلا جاتا ہے جو کہ ناکابلے فہم ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈگریہیں ملنے کے بعد وہ آگے بڑھے ترقی کریں اور ان کے لیے روزگار ہو ایک بڑا اچھا ایک جو ہے وہ روزگار ان کا انتظار کرے پاکستان کو اس لیے بنایا تھا ہم نے کہ ہم اس ملک کے اندر یہ اپنے یوت کو دیں گے اپنے لوگوں کو دیں گے لوگ خوش راہ لوں گے آج دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے 9% growth rate ہے چائنہ کا اور ہندوستان کا 8.9 ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ایک زمانہ تھا میرے بھائی ہندوستان کا روپیہ ہمارے روپیہ کے مقابلے میں سستا تھا یعنی ہمارا روپیہ ہندوستان کے روپیہ سے زیادہ تکڑا تھا اور طاقتور تھا اور مضبوط تھا آج ان کا بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہمارے روپیہ کے مقابلے میں ان کا روپیہ تو کھوٹا ہے آگے کیا آپ میں نے بوس الفاظ ایوانی صدر آپ نے جانا چھوڑ دیا تھا تو آج آپ آٹھ ماہ کے بعد پھر جا رہے ہیں تو کیا اس ملاکہ یہ صرف ہینڈ شیک تک محضود دے گی یا کوئی معاملات سیاسی بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں سرداری صاحب نے مجھے دعوت دی ہے چائنیز جو چینی ہمارے وزیراعظم تشریف لائیں پاکستان ان کے عزاز میں آج کھانا دیا ہے مجھے اس سلسلے میں انہوں نے بلایا ہے اور اس حوالے سے میں جا رہا ہوں جب چائنہ کی بات ہوتی ہے تو پھر نہ کوئی حکومت اور نہ کوئی آپوزیشن ہم سب ایک ہیں پوری قوم ایک ہے اس میں پھر حکومت اور آپوزیشن کو نہیں دیکھا جاتا تو چائنہ کے لئے تو ہماری پوری قوم چائنہ کو پیار کرتی ہے چائنیز قوم ہمیں پیار کرتی ہے اور میں ہی آپ کو بتا دوں کہ آج چائنہ کے وزیراعظم میں بھی یہی کلمات کہیں ان کے مجھ سے بھی یہی باتیں سننے گا کہ پی ایم ایلین نے اور آپ نے یعنی مجھے بڑا ایک کردار دا کیا ہے اس دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کو اور پکا کرنے کا اور پھر آپ نے کئی ایسے معاہدے چائنہ کے ساتھ کیے جن پہ انہوں نے کہا میرے دستخط ہیں جو میچور ہوئے اور جن پہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنے اور بڑے بڑے کام ہوئے اس ملک میں جیسے کہ تھنڈر جہاز ہے یہ جو فائٹر جی ایس سیونٹین جو جہاز بنایا ہے چائنہ اور پاکستان اس معاہدے پہ میرے دستخط ہیں اور مجھے انہوں نے یہ باتیں کہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں آپ کی دوستی پہ اور آپ کی ذاتی دوستی پہ بھی بھی فقر ہے اب میں جو بات کر رہا ہوں پھر میں نے ان کو کہا میں نے کہا جب چائنہ کی بات آتی ہے تو وزیراعظم صاحب چائنہ کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر نہ اپوزیشن اور نہ گورنمنٹ ہم سب ایک ہوتے ہیں ایک کام ہوتے ہیں جن کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا تمہیں صاحب خط کا آپ کا جواب بھی نہیں دیا صدر زدہی صاحب نے تو کیا اس معاملے پر اب آپ بھی ابھی کوئی امید کوئی پولیٹیو رکھتے ہیں اور آپ ابھی بھی اپٹیمیسٹک ہیں اٹورز پریلیجنسی دیکھئے جب خط کا جواب آئے گا شاید آجائے اور پھر وہ اگر مصبت ہو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ہو بیرزگاری کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو غربت کو ختم کرنے کے حوالے سے اور پھر مہنگائی کے جن کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو تو یقیناً ہم جو ہے وہ اس کو مصبت انداز میں دیکھیں گا اس پر غور کریں گے میرے پروییجنسی پروییجنسی مشرف کی جو جماعت تھی کافلیک آپ کے ماضی کا ایک حصہ تھی ابھی وہ لوگ پھر جو ہیں وہ اس میں ان کا کردار بڑھ رہا ہے کافلیک کا اور توش جاہسہ بھی کہتے ہیں جب چاہے انگرہ سکتے ہیں جب چاہے بنا سکتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ آپ دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی سٹیج ایسی آسکتی ہے میرے خیال ہے اس کا وقت چلا گیا ہے جب مشرف کے ساتھ وہ بیٹھے تھے اس کے کندے سے کندہ ملایا انہوں نے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملایا اس کو دست مرتبہ اس کو صدر بنانے کی جب ان کو پیش کشیں کی اور پھر ہر اچھے برے کام میں ان کا ساتھ دیا تو اب میرے خیال ہے کہ اس کیے بات ختم کر دی جائے تو اچھا ہے دوبارہ مجھے یہ سوال نہ پوچھتے تو بہتر ہوں اس کے بجائے یہ تھوڑا سبتہ دیجئے ایک تاثر جو عام اس وقت میڈیا میں بھی ہے کہ شاید آپ اس لیے ابھی حکومت جو ہے اس کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ مسلم جی نون گورن کرنے کے لیے جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں وہ خود ریڈی نہیں ہے اور دوسرا کل آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریکنسیلیشنلی پولیسی جاری رہے اور آپ بھی پانچ سال آپ کی قومت جہاں مدد پوری کریں دیکھیں اگر کوئی اگرابہ داری کی سیاست اور اخلاقیات کی سیاست کوئی ملک میں چلتی رہے تو بری بات تو نہیں ہے اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کے مسائل کو نظر انداز کر دیں یا ان سے آنکھیں پھیر لیں سب سے پہلے پاکستان کے عوام کے خاص طور پر غریب عوام کے مسائل حالون شاہی ہے بجلی ان کو ملتی نہیں ہے بل ان کو پورا آجاتا ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آتا ہے گیس ملتی نہیں ہے بل پورا آتا ہے this is not acceptable